بسم اللہ الرحمن الرحیم لینا چاہتا ہے اور بائزر طور پر اپنے گھر جانا چاہتا ہے دو تین خبریں آپ سے شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے ہمارے دوست ہمارے بھائی سمی ابراہیم صاحب ان کے یوٹیوب پر ون ملین فالورز مکمل ہو گئے ہیں دس لاکھ کا سنگ میل انہوں نے عبور کر لیا ہے اور ان سب کو مبارک بعد ان کی پولیٹین کو مبارک بعد کہ انہوں نے بھی کافی مشکل وقت گزارا اور مشکل وقت میں وہ مشکل وقت سے گزر ان کو اٹھایا بھی گیا تھا اغواب بھی کیا گیا تھا اور وہ ان کی پھر ریکووری ہوئی اور وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنا کامداری رکھا وہ بھی آف ایر ہیں ان کو ٹی وی سے آف ایر کیا گیا ہے اور جیسے ہم ہیں جیسے میں ہوں جیسے باقی دوست ہیں اسی طرح کے سمی ابراہیم صاحب لیکن وہ ابھی تک پاکستان میں ہیں اور مشکلات سے گزر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ان کی مشکلات میں کمی کرے اور یہ لوگوں کا اعتماد ہے ایسے لوگوں پر جب تک آواز پہنچاتے ہیں تو اس لیے میرا بھی جو ان کا پیغام ہے میرا بھی وہی پیغام ہے کہ اعتماد کا تعلق رشتہ پر قرار رہے گا اور ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ آج کل صورتحل بہت زیادہ مشکل ہے جی پاکستان میں اور پاکستان کا میڈیا جرد جیسے مکمل طور پر کنٹرول میں ہے کچھ تو شوقزاک شوق سے کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ دس عرب روپیہ بھی وصول کر لیا اور اس میں ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں اور الیکٹرونک میڈیا بھی یا پرنٹ میڈیا بھی دس عرب روپیہ صرف پندرہ مہینوں میں تو بالو تو پھر اسی طریقے سے پھینکی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں میں اگر مسئل اس میں شامل نہیں ہوں کہ مجھے کوئی میں کوئی وصول کیا ہو تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں تو بہرحال سمی ابراہیم صاحب بھی انہی میں شامل ہیں کہ ان کو وہ بھی اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں جن کو یہ ڈیجیٹل میڈیا جن کو پیسے دیا گئے ہیں تو بہرحال اللہ ہمارا اپنے سے تعلق برقرار رہنا چاہیے اعتماد کا تعلق اور بہرحال صورتحال یہ ہے اس وقتی کہ آج کل پھر کیونکہ ظاہر ہے جب میڈیا کو پیسہ دیا جاتا ہے اشتہار اور یہ سارا بزنس دیا جاتا ہے ایک لیگل کور ہے تو پھر اس کے نتیجے میں پھر جو ویلنگلی میں جا کہتا ہوں جو خوشو خضور سے تعریف کرتے ہیں حکومت کی تو آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کچھ تو بیچارے ان کی پسٹول رکھا ہوا ہے اور کچھ جو ہیں مجبوراں کر رہے ہیں تو آج کل پھر آج کل پھر سب اچھا ہے آٹا کی قیمت کم ہو گئی چینی کی قیمت کم ہو گئی بیجلی کی قیمت کم ہو گئی پٹرول کی قیمت کم ہو گئی سمگلنگ پر کلٹرول حاصل کر لیا کریک ٹاؤن ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت خبریں دی جا رہی ہیں تو حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور حقیقت میں یہ ہے کہ زخیرہ اندرز دبا کے کھا رہے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں اور اتنا پیسہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ اگلے ایک سال اب اگلے نو مہینے تک دس مہینے تک کوئی نہیں ہوگا کیونکہ سال میں دو دفعہ چینی والے یہ کام کرتے ہیں اور دو دفعہ ہی آٹے والے یہ کام کرتے ہیں اور اب جو نیا فینامین آیا اس میں پٹرول والے بھی فیول والے بھی وہ بھی سال میں دو تین دفعہ جھٹکہ لگا دیتے ہیں اور تین چار پانچ دن میں وہ ایسا صفایہ کرتے ہیں کہ بلینز آف روپیز اپنی جبوں میں ڈالتے ہیں منافع کٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی جی کریکٹران شروع ہو گیا تو پچاس روپے قیمت بڑھتی ہے چینی کی فی قیمت اور اس میں سے دس روپے نیچے آ جاتے ہیں پندرہ روپے نیچے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیتے ہیں ایکشن لیا تھا اور چینی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے آٹے کا ایکشن لیا تھا آٹہ دس روپے کم ہو گیا لیکن اس صورتحالی ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور میرے سامنے خبر ہیں پہلے تو سادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس نے دو فیصلے کی ہیں ایک تو جو پٹرولیون ڈیلرز اور پٹرولیون مارکٹنگ کی کمکنیوں کا مارجن بڑھا دیا ہے یہ اس کے علاوہ ہے تو لہٰذا پٹرول دوبارہ پھر مزید مہنگا ہوگا ان کا مارجن بڑھا گیا ان کا پروفٹ بڑھ گیا اور ساتھی ساتھ اگلے پندرہ دن کے اندر اندر مزید پٹرول آگے اوپر جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے پٹرول کم نہیں ہوگا ڈیزل کم نہیں ہوگا گیس کی قیمت کم نہیں ہوگی اس کے بعد آتے ہیں بجلی پہ بجلی کی قیمت میں وہ مزید اضافہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ جہاں سے فساد شروع ہوا تھا اور کہا جا کہ ہم یہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے کوڑا جواب دے دیا ہے اور آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو ایگریمنٹ ہوا ہوا وہ ایگریمنٹ پہ آپ نے عمل درامت کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے محصولات اکٹھے کرنا ہے ریونیو جنریٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ قسطیں اتارنی ہیں یہ جو کرزہ ہم نے آپ کو دیا ہے یہ اتارنا ہے لہذا ایک زمانہ تھا بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو اب اس وقت ستم زریفی یہ کہ شرم آتی ہے نظامت ہے کہ قسطیں جو ہیں وہ بجلی کے بلوں کی قسطیں وہ ایک کلرک کا اختیار ہوتا تھا جو دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا اور ہم بھی کرواتے ہوتے تھے اس کلرک کا اختیار تھا اب قسطیں بھی کون کرے گا یہ کرے گا جی ای ایم ایف انہوں نے منظوری نہیں دی انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا بجلی کی قیمتوں میں انتیس فیصد اضافہ نیپرا نے پن بجلی کے ٹیرف میں انتیس فیصد اضافہ کی منظوری دے دیا جی یہ ایک خبر ہے 29% ہو گیا جی اور اس کے بعد دوسری خبر میں آپ کو دے چکا ہوں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دو کام کیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیپرہ کا آیا اس کے بعد قوم کس طرف لگائے قوم پوری کو لگائے ہوئے جی چینزیں کم آئی آٹے تھی قیمت مزید بڑھ گئی ہے یہ آپ کو میں بتا دوں چینی پچاس روپے اوپر گئی تھی پچاس روپے فی کلو دس روپے نیچے آئی ہے اور کہا گیا جیناب ہم نے کنٹرول کر لیے ڈالر جو ہے وہ چالیس روپے اوپر گیا تھا چالیس روپے میں سے بیس روپے نیچے آ گیا اور کہا گیا جی ڈالر کنٹرول ہو گیا اور کیونکہ یہ آئی ایم ایف نے آپ کو پابند کیا ہوا ہے اگین آئی ایم ایف نے پابند کیا ہوا ہے شرط ہے بجلی کے معاملے میں بھی گیس کے معاملے میں بھی اور پیٹرونیوم کے معاملے میں بھی اور یہ جو ہے مزید جو ہے آپ کا ڈالر کا ایکسچینج ریٹ یہ بھی آپ پابند ہیں یہ اوپن مارکٹ ڈیسائیڈ کرے گی سٹیٹ بینک یا کوئی اور مونیٹرنگ آثورٹی یہ نہیں کرے گی تو لہٰذا یہ آپ کو بھن بھنیاں ملتی رہیں گی اور یہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہمارے پاس یہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جو پیشلی پندرہ جماعتی حکمرہ اتحاد تھا وہ سب کچھ جو ہے وہ لکھ کے دیکھ چکا ہے اب آپ ٹی وی پہ جو خبریں دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میں ہر چیز اچھی نظر آ رہی ہے اور صبح شلے کے شام تک آپ کو کہا جا رہا ہے جبکہ احتجاج ہو رہے نہیں دکھایا جا رہا ہے وہ کلا کنونشن ہوتا ہے اس میں جو تطریریں ہوئی ہیں وہ سننے والی ہیں اور اس میں اب خوف سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور بے خوف لوگوں نے تطریریں کی ہیں وہ بھی ساری سننے والی ہیں لیکن ٹی وی پہ نہیں دکھا جائے ٹی وی پہ اس لیے نہیں دکھا جاتا کہ دس عرب روپیہ تو میڈیا میں یوں پھینکا گیا ہے تو اس کو بھی دیکھنے ذرا کہ کس طریقے سے دس عرب روپیہ میڈیا میں پھینکا گیا کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دفاعی خدمات کے مختلف منظور شدہ منصوبوں اور جاری مالی سال کے دوران عالمی سیکیورٹی آلاونسیز سبسیدیز اور متفرق اخراجات کے لیے جو دفاعی بیجٹ کی بات ہو رہی ہے چالیس عرب روپیہ کی تقنی کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظوری دے دیئے اور اس میں پاک فوج کے تیتیس عرب روپیہ ہیں بہریہ کے سات عرب روپیہ ہیں اور فضائیہ کے لیے پانچ کروہ روپیہ شامل ہیں اور یہ جو ہے یکمشت استعمال نہیں ہوگی بلکہ کیس ٹو کیس خرچہ کیا جائے گا تو چالیس عرب روپیہ کا یہ ہو گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں صورتحال کیا ہے اب یہ چیزیں تو ٹھیک ہونی گئیں اور آپ کاسمیٹکس میں یا میڈیا کی حد تک آپ کو سب اچھا ہے دکھائے جا رہا ہے لیکن دوسری جانب جو اصل معاملہ ہے وہ ہے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کیونکہ کیاٹرکر سیٹ اپ جو ہے نگران کاکر صاحب جو ہیں وہ اپنے اصل کام نہیں کر رہے بلکہ اصل کام چھوڑ کے باقی سارے کر رہے ہیں مہین قریشی صاحب کی طرح اور نگران حالانکہ نگران ہوتے ہیں لیکن مہین قریشی صاحب کی طرح وہ کر رہے ہیں اور کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساری کی ساری توجہ یہ بات میں بار بار کرتا رہوں گا ریکوڈک پہ ان کا ہے بلوٹستان کی مادنیات اور ریکوڈک سب سے بڑا قومی خزانہ سب سے بڑا خزانہ اور اگر اس کو ہم صحیح بیٹلائز کر لیں تو واقعی طرح پاکستان طرف کی آفتہ ملک بن سکتا ہے لیکن اگر وہاں پہ بھی بندر باند شروع ہو گئی اور بند کمروں میں اور کارپٹ کے نیچے چیزیں تیہ کرنے کی کوشش کی گئی اور جو اوپن ڈسکشن نہ ہوئی تو ہم کو بہتر ڈیل نہیں کر سکیں گے اور پھر اس میں وہ بات ہے کہ جانے کے بعد پھر جو سکینڈلز بڑے بڑے سکینڈلز آتے ہیں تو یہ تو ہے یہ ریکوڈک تو ہے بھی ڈالرز میں ہے ڈالرز میں ہے ڈالرز اربوں ڈالر کا معاملہ ہے تو بہرحال ہی ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ الیکشن اثر معاملہ ہے الیکشن کا نوزدین کے اندر الیکشن نو ستمبر کل جو ہے پاکستان بار کانسر کی اپیل پر ان کی اپیل پر ان کی کال ہے ہرطال ہوگی ملگیر عدالتوں کی اور وکلا ملگیر ہرطال کریں گے نو ستمبر کل کو چودہ ستمبر کو اچھا نو ستمبر کی جو کل کی ہرطال ہے اس کی سپورٹ کر دی ہے وکلا ایکشن کے میٹی نے بھی آل پاکستان وکلا کے پاکستان سپرین کورٹ بارے سیسیز نے بھی دیگر بارے سیسیز میں ہمیت کر دی ہے دوسری یعنی چودہ ستمبر کو پھر ہرطال ہے ملگی اور وکلا جو ہیں وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں اور وہ اس لیے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن اب نوے دن کے اندر الیکشن ضروری ہے مست ہے کیونکہ ارادہ کوئی نہیں ہے الیکشن کروانے کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ نوے دن کی بریکٹ ہٹ گئی تو پھر بھول جائیں آپ الیکشن کو کہ الیکشن فروری میں ہوں گے مارچ میں ہوں گے نہیں بالکل نہیں ہوں گے پھر الیکشن پچیس میں جا کے آپ ذرا سوچنا پچیس میں اور پچیس کا سال جو ہے وہ دو ہزار بائیس کی طرح پچیس دو ہزار پچیس کا سال ہے وہ اس سے بھی کہی زیادہ ہنگامہ خیز ہجان خیز اور بہت کچھ اللہ معاف کرے تو خیر اس لیے جی الیکشن اگر ہو گئے نوے دن کے اندر اندر تو ہو گئے ادروائز پھر یہ اوپن کھلا گیا اس لیے جو وقلہ ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں اور وہ ججیس کو بھی عدلیہ کو بھی تغرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمت پکڑیں اور جو اس خاص طور پر جو سالے پندرہ ہزار سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے کوئی ہمت پکڑیں ان میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں گوڑے بھی ہیں سیاسدان بھی ہیں صحافی بھی ہیں ان کی رہائی کے لیے کچھ اقدامات کریں چیف جسس عمرتہ بندیال صاحب کے لیے مشکل ترین وقت ہے کہ وہ کس طریقے سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں آج انہوں نے ایک فیصلہ دینا ہے اور تین اور مقدمات ہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور دوسرا انہوں نے نوی دن کے اندر الیکشن کا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ بار کی پیٹیشن آئی تھی اس کو نمبر لگا دیا ہے بتیس نمبر اس کو لگا ہے بتیس نمبر دوہزار تیس کا تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب بندیال صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اس پر بینچ بناتے ہیں یا نہیں بناتے اور اس کیس کو اگر ٹیک اپ کرنا ہے تو ابھی ان کے پاس یہ پانچ دن اگلے ہفتے کے ورکنگ بیرز پانچ دن ہیں تو کیس پیڑا لمبا نہیں ہے بل لمبا چھوڑا نہیں ہے دو دن کے اندر اندر ڈیسائر ہو سکتا ہے دو دن کے اندر اندر سب پہ ہوئی اور انہیں کرسائز کیا گیا کہ جناب حمد پکڑے اور فیصلے کریں اور یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں یہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں یہ آئین کا مسئلہ ہے اور بنیاد انسانی حقوق کا مسئلہ ہے دیموکریسی کا مسئلہ ہے اس لیے اس پر ذرا کوشش کرنی چاہیے تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے آج کا فیصلہ ہے آج کی فیصلے سے آپ کا کیا مور ہے اور وہ کس حال میں ریٹائر ہونا چاہتے ہیں آہ تو صورتحال یہ ہے کہ دوسری جائیں کوئر کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے کوئر کمانڈر کانفرنس میں ایک بار پھر آہ اس بات کا کہا گیا ہے کہ جو آہ لوگ ہیں آہ خلیج پیدا کر رہے ہیں فاری پاکستان اور عوام کے درمیان ان کے ساتھ سخت سینیمٹہ بھی جائے گا اور ان کو سخت مایوسی بھی ہوگی ہاتھ ختم نہیں کریں گے تو وہ خلیج جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی وہ بڑھتی رہے گی آہ اگر خوشان بھی تولا جو ہے جو ہر وقت سب اچھا ہے اور یہ کہے گا کہ جناب دبا کے رکھیں گھنڈا استعمال کریں تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے آہ کیونکہ یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے اور پڑے لکھے لوگ ہیں اور آویئرنس بہت زیادہ ہے اور اس لیے ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے اس کے ضرور اس پر گرفت ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ آہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ سارے کا سارا جو ایک پسٹ کریئٹ ہوا ہوا ہے کیوں ہوا ہوا ہے اور جب سارے پندرہ زار سیاسی قیدی ہوں گے اور ان کے پیچھے آہ یہ تاثر موجود ہوگا اور یہ اس تاثر کو تقویت مہتی ہوگی کہ جناب اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر یقینا آہ یہ زخم جو ہیں وہ مندمل نہیں ہو سکتے اس لیے آہ اپنا اپنا کام کیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہے آئین کے مطابق جس ادارے کا جو کام ہے اسے وہ کرنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر کووہ چلا ہنس کی چاہ اپنی بھی بھول گیا یہ سیچویشن ہوتی ہے پھر جو سیکیورٹی کا کام ہے اس وقت پاکستان کوئی سرحد محفوظ نہیں ہے پاک افغان سرحد غیر محفوظ پاک ایران اور مشرقی بارڈر پاک بھارت اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو جو انڈریسٹ ہے وہ دشمن کی نظر وہ گلگت بلتستان میں بھی ہے کشمیر میں بھی ہے بلتستان میں بھی ہے سیبر پختونخاں میں بھی ہے ہر جگہ ہے تو لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہم صرف روکرسٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی اتنا طاقت ہے نہ کچھ اور ہے ہمیں اللہ تعالی نے یہی ذمہ داری دی ہے جو ہم نے بھا رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ